بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to my channel so یہ ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے ضروری ہے جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا یا وہ بھی ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں گے تو ایچی سی نے ایک کریٹیریا دیا ہے جس کے ریزلٹ میں یو سیٹ ایکزیم ہوا کرے گا جو کہ ای ٹی سی یعنی ایڈوکیشن ٹیسٹنگ کانسل اسے کنڈٹ کرے گی سو یہ جو یو سیٹ ایکزیم ہے یہ انڈرگریڈیویٹ لیول پہ یونیورسٹیز میں تمام جگہوں پہ اپلائی ہوگا ابھی یہ اپلیکیبل ہے لیکن زیادہ تر ان یونیورسٹیز میں اپلیکیبل ہے جو کہ آلیڈی ٹیسٹ لے کے ایڈمیشن دیتی ہیں سو ابھی تک جو اوپن بیرٹ پہ ایڈمیشن دے رہی ہیں میبھی ان پہ لاغو نہ ہو لیکن آج تک یعنی اس تاریخ تک جب یہ ویڈیو بن رہی ہے تب تب تو یہ پالیسی ایسے ہے سو یہ بیسیکلی ایمرٹس سے انسپائرڈ ہے ورڈ سے انسپائرڈ ہے کیونکہ باقی دنیا میں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ لیا جاتا ہے جیسا ایمرٹس میں ایم سیٹ یعنی ایم فور ایمرٹس اس کا ایک سیٹ ایگزیم ہے جو کہ بیسک انگلیش کے اوپر ہوتا ہے اگر آپ وہ بیسک انگلیش کو کولیفائی کر پاتے ہو تب آپ کے لیے راستے بنتے ہیں کہ آپ آگے کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لو اور اس میں سکور ہوتا ہے جتنا آپ کا سکور ہائر ہوگا اتنا آپ کا اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا چینس بنتا ہے سو بیسیکلی یہ ہے اس کا ٹیسٹ بریک اپ یا مارکس ڈسٹیبیوشن اس میں اپلائی کون کر سکتا ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی اپنا ایچ ایس سی یعنی ہائر سیکنڈری سکول سیٹ کے پاس کیا ہے جسے ہم ٹویلتھ یعنی کلاس کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جو کہ ایکزیم میں اپیئر ہوئے ہیں اور ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سو ٹیسٹ کے بیسیکلی دو پارٹس ہیں جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں پجھتر یعنی سیمٹی فائیو ایم سی کیوز ہوں گے اور اس کے ٹوٹل مارکس ون ہنڈر یعنی اس کا ٹوٹل ٹائم ون ہنڈر منٹس ہے یعنی ون آور اینڈ فارٹی منٹس وربل ریزننگ کے اس میں جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ تھریٹی فائیو ہوں گے اور کونٹیٹیٹیو ریزننگ فارٹی ہوگا یعنی جس میں میٹس کے حوالے سے پوچھ رہے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر جگہ یہ میٹس کا کیوں حصہ بنا دیتے ہیں یا انٹیلیجنس کا لیول میٹس کو کیوں سمجھ لیتے ہیں حالکہ انگلیش کی چلے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آگے سٹڈیز انگلیش میں ہے بچوں کی ایک بیسیکس ڈیولپ ہونی چاہیے اس لنگو آف فرانکا کے حوالے سے لیکن میٹس کا کوئی تک نہیں بنتا لیکن چلے میٹس بھی انوالو ہو گیا پارٹ ٹو جو ہے اس کے لیے فارٹی منٹس ہیں اور وہ ایسے رائٹنگ سکیلز ہیں جس میں آپ کو فور ہنڈرڈ سے پائپ ہنڈرڈ ورڈز کا ایک ایسے لکھنا پڑے گا that can be either in انگلیش اور ان اردو روس کے جو مارکس ہیں دیا 25 مارکس سو اس میں کوالیفائی کرنے کے حوالے سے ہم جو بیسیکلی اس کا سکیجول ہے سو ٹیسٹ جو ہے وہ ایک کوارٹلی بیسیس پہ ہوگا جس طرح انٹی ایس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ مختلط سٹیز میں سیمولٹینیس لی ہوگا اس میں ٹیسٹ میں یعنی پچاس یا اسے زیادہ جو سکور لے گا وہ کوالیفائی کرے گا سو یعنی میکسیمم اینیون کین سکور آن یو سات ویل بی پرفیکٹ لیول آنڈرڈ سو اس کے جو پرپوس ٹیسٹ سینٹر ہیں وہ پاکستان میں بہت سارے ہوں گے ہر جگہ پہ لوگوں کی آسانیے کے لیے ٹیسٹ ہو رہا ہوگا اور مور ٹیسٹ کین ہاویور بھی اررینج اف نید ایگزیسٹ تو اگر وہ بھی اگر کم پڑے ٹیسٹ سینٹرز تو اور سینٹرز بنیں گے اور ٹیسٹ کو زیادہ فریقوینٹلی بھی آہ ہولڈ کیا جا سکتا ہے تو ان کی ساری ڈیٹیل جو ہے جو کلندر ہے وہ ای ٹی سی کی ویب سائٹ پہ سامنے آ جائے گی اور ایک انڈیپنڈنٹلی سٹوڈنٹس ویل اپلائی تو یونیورسٹی ویل سبمیٹ دا یو سیٹ ای ٹی سی ای ٹی سی سکو فار انکلوزن ان دا ویٹیج بیسٹ مارٹ ڈیٹرمننگ فورمیلہ تو جو جو ان کے مارکس آئیں گے وہ بچے وہاں پہ سبمیٹ کرائیں گے اور وہ ان کی بیس پہ اس مارٹ کے فورمیلہ میں ایڈ ہو جائیں گے سو یہ بیسکلی اس کے پیچھے ایک کاروائی ہے یہ اس کے پیچھے ایک فورمیلہ ہے جس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے ایک اچھی چیز ہے لیکن یہ کچھ لوگوں کے لیے غلط بھی ہو سکتا ہے بیسکلی ایک بچہ جس کا بینٹ آف مائنڈ اردو میں ہے جس کا بینٹ آف مائنڈ اسلامیات میں ہے عربیت میں ہے ان کے لیے ماتھمیٹکس اور انگلیش بڑے ڈیفکلٹ ہو جاتے ہیں چلیں انگلیش کو تو ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں لیکن میٹس آرٹس والوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تو میٹس کو اس میں نہیں ہونا چاہیے سو یہ بیسکلی اس کے حوالے سے وہی باتیں جس کو ابھی ڈسکس کر رہے تھے جو لیٹیسٹ ابھی ایچی سی کا یو سیٹ ایکزام ہونے والا ہے 2021 میں اس کی لاسٹ سٹیٹ جو ہے اپلائی کرنے کی وہ سیٹی ایسٹ آف آگست سو سیٹی ایسٹ آف آگست 2021 تو وہ بچے جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے یہ جو ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں وہ یہ ایکزام ضرور دے دیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ نیکسٹ یونیورسٹریز میں اور اچھی یونیورسٹریز میں ان کا چانس بھی من جائے گا ایڈمیشن لینے کا اور اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ انہیں نیکسٹ ٹائم کے لیے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں کس قسم کے questions پوچھے جاتے ہیں سو بیسیکلی part 1 is up 100 minutes جس میں verbal reasoning ہے mcq 35 ہیں quantitative reasoning 40 ہیں تو یہ total 75 marks بنتے ہیں اور باقی 25 marks جو ہے وہ ایک ایسے writing ہوگا 400 to 500 words کا اس کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ 4 to 500 words means کہ آپ 480 to 490 یعنی like 495 maximum words پہ اپنا essay end کر دیں آپ کے جو essay writing skill ہے اس میں آپ کی language کو زیادہ دیکھا جائے گا بنیس بطن کے وہ information جو آپ اس میں دے رہے ہیں topic میں because they just want to see کہ آپ کو لکھنا آتا ہے یا نہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میری ویڈیوز ہیں ایک دو essay writing کے حوالے سے وہ دیکھ لیجئے گا اور اب حالی میں gcu کے bs کے test کے لیے ایک ویڈیو بنی اس میں essay کی میں ایک detail میں analysis بتایا کہ آپ essay کو کیسے لکھ سکتے ہیں msat کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا وہ آپ کو کم اس کم english کا basic portion help کرنے میں مدد دے گا اور اس ویڈیو کی لنک میں کچھ websites کا حوالہ دوں گا جو کہ آپ کو basic english جو کہ verbal portion ہے اس کو پاس کرنے میں وہ online quizzes help کر سکتے ہیں سو فیلا جو test date ہے ابھی 30th august ہے HEC جو ہے اس کے بعد use set کو 12th September 2021 جو کہ tentative ہے final نہیں ہے اس پہ دوبارہ سے کرے گا اور جس ہم نے دیکھا کہ یہ سال میں 3-4 دفعہ یہ ہوا کرے گا تاکہ لوگ اپنی آسانی کی وجہ سے کسی بھی set exam میں use set میں حصہ لے لیں تو یہاں پہ جو اس کا apply کرنے کا طریقہ ہے HEC پورٹل پہ جائیں اور وہاں پہ اپنا account بنائیں اگر اپنا account نہیں بنایا تو پھر اس میں application submission ہے دو parts ہیں ایک my profile section ہے جس میں آپ سابقہ record اپنی تصویر اپنے بارے میں ساری چیزیں دیتے ہیں پھر use at link ہے جو left side of the portal پہ آ رہا ہوگا اس میں applications کو submit کریں اور اس میں کوئی ایسی application جو دھوری رہ گئی اس کو in eligible سمجھے جائے گا 1200 اس کی fee ہے جو میرے ساب سے زیادہ ہے بارال مجبوری ہے تو HBL account ہے جس کو آپ online میں کر سکتے ہیں یا آپ اس کی ریسیٹ وہاں سے print کر لیں گے کیونکہ اس میں ریسیٹ آ جائے گی تو وہ دینے کے بعد آپ اس کو یعنی مجھو deposit slip ہے آپ اس post کر سکتے ہیں سو last date is 30 of august 2021 so all the best students وہ لوگ جو university of education کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں so university of education میں اس policy کو آج کی دیر تک adopt نہیں کیا گیا کیونکہ یہاں پہ open merit system ہے باقی university جہاں پہ test ہوتا ہے normally it is likely کہ شاید وہ اس چیز کو adopt کریں برحل ابھی اس کی صحیح policy سامنے نہیں آئی تو جیسی next آننے والے جو tests ہوں گے ان کی details یا past papers available ہوں گے